اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو انگ فو آل آور چینل پہ حشام عدید بات کرتے ہیں پاکستان با مقابلہ بنگلہ دش میچ شائل آئیڈ پہلا ٹی ٹونٹی آج انیس کو نومبر کو کھیلا گیا شیرے بنگلہ سٹیڈیوم میں میچ کھیلا گیا پاکستان نے ٹاس ہارا اور بنگلہ دش نے ٹاس چیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا پہلے ایک سو ستائیس رنڈ سکور کیے بنگلہ دش کے ایک سو ستائیس رنڈ کے جواب میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایک سو بتیس رنڈ بنائے چیز کرتے ہوئے آلیا جو شروع میں پاکستان کی ٹیم اور بنگلہ دش کی ٹیم تھی وہ دونوں جو تھی وہ سٹرگل میں نظر آئیں پاکستانی بولرس نے بہت اچھی پرفارمس تھی حسن علی جو کہ تھوڑا سا لیک کر رہے تھے انہوں نے مین آفتہ میچ کا عزاز حاصل کیا خوش دلشات چوتیس رن شاداب خان کی کس رن اور فقر زمان کے چوتیس رن جو تھے انہوں نے پاکستان کی فتح کے اندر اپنا عام رول ادا کیا محمد نواز نے اٹھارہ رن سکور کیے لاسٹ ٹو بیٹسمن آپ دیکھ رہے ہیں دو سو دس اور دو سو پچیس کے سٹرائک لیٹس کیلے ہیں اور پاکستان ٹیم ایک مشکل کے اندر نظر آ رہی تھی لیکن ان دونوں بیٹسمنوں نے مل کر پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس مشکل سے نجات دلائی بات کریں اگر بالنگ سپل کی تو حسن علی نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تین بڑے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اوپننگ میں آتے ہی پہلے دو وکٹیں نکال لیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا حسن علی کا بہت پرپور طریقے سے جو ہے وہ ساتھ دیا ہے نئے آنے والے پاکستان کی ٹیم کے فاسٹ والر وسیم جنئر نے محمد وسیم جنئر جن کا دیبیو تھا انہوں نے بہت اچھی اور بہت زبردست پرفارمس دکھائی ہے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے محمد وسیم جنئر نے آتے ہی دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور بہت زیادہ امپریسیو جسے کہتے ہیں وہ بالنگ پرفارمس شو کر رہی ہے محمد نواز نے ایک وکٹ حاصل کی حسن علی کی تین وکٹیں محمد وسیم کی دو وکٹیں اور شاداب خان ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے ان کے اندر جو ہے ایک بارڈر ایسی بھی ہیں حارس راؤف جن کو کوئی وکٹ نہیں ملی چار آور میں تیتیس رنز پڑے جو ہیں محمد اللہ اور یہ بنگلہ دیش کی ٹیم کی اگر بات کی جائے تو مہتی حسن جو ہیں انہیں ایک وکٹ حاصل کی تسکین احمد کی دو مستفیز الرحمان کی ایک اور شفیع الاسلام کی ایک اور محمد اللہ زیرو وکٹ تو اس طرح سے پاکستان کی ٹیم جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی شاندار اور زبدرست طریقے کے ساتھ ورلڈ کپ کی سٹرگل تھی اس کو کانٹینیو رکھتے ہوئے پہلے ٹی ٹونٹی کے اندر جو ہے وہ خود کو چیمپئن ثابت کر لیا ہے اور پاکستان کے ایک ٹیم نے پہلا ونڈے میچ ٹی ٹونٹی میچ جو ہے وہ بہ آسانی جیت لیا ہے شروع میں تھوڑی سٹرگل نظر آئی اس کے بعد جسوان نے گیارہ نن سکور کیا اٹھ ہوئے دھن بابر کی وکٹ تھوڑی ارلی گر گئی حیدر علی زیرو پہ اٹھ ہوئے لیکن جس طرح سے آکے پرفارمس رہی بہت اچھی اور زبردست قسم کی پرفارمس رہی کیونکہ ٹاس ہارنے کی وجہ سے بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کا جو ہے وہ چوناؤ کیا تھا بنگلہ دیش ٹیم جو ہے وہ مشکلات میں نظر آئی تھی ان کھلاڑی بہت زیادہ آرلی ان کے آؤٹ ہوئے پھر تسکین احمد نے آخری بال پر چھکا لگایا اور ایک سو ستائیس رن کا مجموعی سکور کھڑا کیا اور یہاں پہ بتاتا چلوں پاکستان با مقابلہ انڈیا جو تھا وہ ایک سو باون رن پہ پاکستان کے زیرو بکٹ گری رہی تھی تو یہ تو مجموعی طور پر ٹوٹل جو تھا وہ ایک سو ستائیس تھا اس لیے پاکستان کے شاہینوں نے لپیٹا مارا ہے اور بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیم نے فرسٹ جو ٹی ٹوئنٹی ہے اس کے اندر کامیابی حاصل کی ہے دوستو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لئے جڑے رہیں انفو آل آور کے ساتھ مزید معلومات کے لئے جڑے رہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا